اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پالس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھاب میں حموثن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر ہیدرباد میں تین سوپر ملٹی سپیشالٹی ہاؤسپٹلز کی ہوگی تعمیر سی ایم کیسی آر نے آج تعمیری کاموں کے لیے رکھا سنگے بنیاد مذہبی سیاست کا کینسر نقصان دے ملٹی سپیشالٹی ہاؤسپٹلز کی سنگے بنیاد تقریب سے کیسی آر کا خطاب بی جے پی پر کی خوب تنخید ترخیاتی کاموں اور فلاحی اسکیمات میں تلنگانہ ملک کے لیے ایک رول موڈل وزیر سہت ہاری شروع کا ہیدرباد میں ہاؤسپٹلز کی سنگے بنیاد تقریب سے خطاب جے چمسی کے ریویزن دتاتریا نگر نٹراج نگر میں مجلس کی افتار باٹی مجلسی فلو کل ٹی آر ایس کے خیام کے ہو جائیں گے 21 سال مکمل حیدرباد کے ہائی ٹیکس میں پلینری اجلاس سے کیسی آر کریں گے خطاب آج کی ٹی آر نے لیا انتظامات کا جائزہ ورنگل میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کی پریس کانفرنس ریاستی گورنر اور سی ایم کیسی آر کے درمیان جاری تنازے کی وجہ پر ڈالی روشنی اور اب خبروں کی تفصیل تلگانہ کے وزیراعلا کے چندرشنی گھراؤں نے آج ہیدرباد میں تین سوپر ملٹی سپیشالٹی ہاؤسپٹلز کے تعمیری کاموں کا سگے بنیاد رکھا تفصیل کیلئے دیکھئے یہ ریپورٹ تلگانہ کے وزیراعلا کے چندرشنی گھراؤں ریاست میں صحت عامہ پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں وہ بستی دواخنوں کا خیام عمل ملاتے ہوئے شہر سے لے کر دہی علاقوں میں بہتر طبی سہولیات فرہام کرنے کے اختامات کر رہے ہیں وہیں سرکاری اسپتالوں کو جدید آلاز سے لیس کرتے ہوئے کورپوریٹ ترس کے علاج کو سرکاری اسپتالوں میں ریاست کی عوام کو مفت فرہام کر رہے ہیں آج اس سمت میں ایک اور خدم آگے بڑھاتے ہوئے سی ایم کیسیہ نے حیدرباد کے الوال گدیا نارام اور ایرہ گڑا میں تعمیر کیے جانے والے تین سوپر ملٹی سپیشالٹی اسپتالوں کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا اس سنگے بنیاد تقریب میں ریاستی بزراء، حریش راو، محمود علی، ویمولا پرشانت ریڈی، تلسانی سنواز یادوف، سویتہ اندرہ ریڈی، ارکان اسیملی گوپینات، سودھیر ریڈی، کالیرو انکٹیش، راجہ سبا کے ارکان کے کے شوراؤ اور جیچمسی میئر گدوالا ویجہ لکشمی کے علاوہ دیگر موجود تھے الوال میں یہ سہولت اٹھائیس آشاریا چار ایک اکڑ ارازی پر محیط ہوگی اور اسے جی پلس فائف پیٹن میں آٹھ سو ستیانوے کروڑ روپے کے سرفے سے تعمیر کیا جائے گا جبکہ گدیانارہ میں ہسپیٹل اکیس آشاریا تین چھ اکڑ ارازی پر تعمیر کیا جائے گا جس کی تخمینہ لاغت نو سو کروڑ روپے ہوگی اور یہ جی پلس فورٹین پیٹن کا ہوگا وہیں ایراغڈا میں یہ ہسپیٹل ساٹھ اکڑ ارازی پر تعمیر کیا جائے گا اور یہ چودہ منزلہ ہسپیٹل آٹھ سو بیاسی کروڑ روپے کی تخمینہ لاغت سے تعمیر کیا جا رہا ہے ہر ہسپیٹل ایک ہزار بستروں پر مشتمل ہوگا جہاں سپیشل اور سوپر سپیشالٹی کیر فرہام کیا جائے گا اس کے علاوہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی طرز پر تینوں ٹیمز میں نرسنگ اور پیرا میڈیکل کورسز کے ساتھ سپیشالٹی اور سوپر سپیشالٹی کورس میں بھی طبی تعلیم فرہام کی جائے گی ایک بار جب الوال گدیا نارام اور ایراغڈا میں ٹیمز کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور اس کا افتحہ ہو جائے گا تو ہیدرباد کے چاروں طرف سوپر ملٹی سپیشالٹی ہسپیٹلز ہوں گے کیونکہ ٹیمز گچی بولی پہلے سے ہی کام کر رہا ہے بیورو ریپورٹ بی بی این نیوز تلنگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکر راؤں نے کہا ہے کہ حکومت طبی نظام کو مستقب بنانے کے اخدامات کر رہی ہے منگل کو شہر حدرباد میں مزید تین تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسزیہ نے ٹیمز اسپتالوں کے سنگونیات کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے اس زوران انہوں نے کہا کہ غریبوں کا استحصال کیے بغیر سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کیا جائے گا کیسیہ نے بتایا کہ ریاست میں طبی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کئی پروگرام کیے جا رہے ہیں کیسیہ نے کہا کہ مذہبی کینسر سب سے زیادہ خطرناک ہے انہوں نے مذہب اور ذات کے نام پر سیاست کرنے پر بی جے پی کو تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مذہب کے کینسر کو اپنے درمیان نہ لائیں حریشترا او جیپی نٹو نظام کو مجھنگا یہ جاغہ میں سردھی پیٹلوں میں آئی سکول زدکنے کالوں میں نے انچے اوستہ پوثہ ہوئی بس لوگوں کو کامپ وانڈ واؤل دوشید راجی و رہداری ایت تھی لے سی لے سی لے سی کامپ وانڈ واؤل داڑے داک بوئیند یہ جاغہ اٹلے ہوئند میں اڈین ای جاغہ ایوال دیا یہ انتے بھارتی اے ویدھیய باؤنہ جیپی ایک چند نا سمسطہ کچھنا رو அதی منچی سمسطہ نے مرد اید نیروپی یوگوں گاں وندی انتے ایفیکٹیو اوال واؤل دلہ ایران جیپتے وہ لن سمپردیم پور جیشنا ماغ جاغہ ویریچ وٹ این ای ایڈ سار ای جیپتے سرے منچیدہ ان جیپتے وہ لطنہ ماتل آڈ وارک ویلنے جیور جاغہ ایرپاڑ جیشی سمارو موپپا ایکر آل اونڈ ایٹمانٹی سمارو موپا ایران جیپتے 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 حکومت بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو گئی حریش راؤ نے کہا کہ آج تلنگانہ ریاست ملک کے لیے ایک موڈل ریاست بن گئی ہے مجبور ہو گئی تلنگانہ کے وزیر تلسانی سینوا سیادف نے کہا ہے کہ ریاست میں غریب متوسط اور بلا مذہبی تفریخ تمام تبخات کی ترخی کے لیے جو اسکمات پر عمل کیا جا رہا ہے اس کی دیگر ریاستوں میں نظیر نہیں ملتی انہوں نے حیدرباد میں تین سوپر ملٹی سپیشالٹی ہاسپٹلوں کی سنگے بنیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم کے سی آر کی ستائش کی اور کریٹر ہیڈرباد کے اطراف ایمز کی طرح پر اسپتالوں کے خیام کے لیے اظہار تشکر کیا سویانگا موکی مانترگارے رنگم لو کی دگی مری گاندھی آسپٹل گانی وندی ادے ویدنگا ایم جی ایم آسپٹل ورنگل گانی وندی ماری سویانگا پیشنٹ لگ دگرکی بھیلین تروات مری اکڑ منا ٹپونٹی پریشتی طللو مری سواث تنترم اچھینا پندنچ چی مری ایلث دیپارٹمنٹ آتواریوں لگ جیرگی نٹ پونٹی آسپٹل سو مری پراؤ پرگا ایک کپنٹس لے کار بیلڈنگ س لے کار مری کارولس نٹ پوانٹی ساوکریان لے کار دبی بائیتو نٹ پوانٹی سندرمم لوں ایک کپ نرنے یعنی دیشکو نی ایک روز ورنگل پرانت مطلب پاٹو آئدراباد سٹی لوں گٹے نرم پرانت ملوں مری ادیوی دنگا چشٹ آسپٹل پرانت ملوں سنطنگر پرانت ملوں مری ای پرانت ملوں مری مکی مانتری گارو مری سویانگا یہ سلال اکڑا مری بارے کیاب نیٹ لوں چپڑے میک آکھونٹا ادھکارلن پمپی چھی اب یہ انت کرچائی نا پرولے یہ روزو یہ دیشم لوں دھیٹ آئے نٹ پوانٹی پیدا ورگالا کوسام کارپیٹ آسپٹل نرمانم چھئی آلے نٹ پوانٹی سنکل پمتو یہ بارت دیشم لوں ڈیلی نگرم لوں نٹ پوانٹی ایم ساللو یہ آسپٹل نرمانم چھے آلے نٹ پوانٹی ودیشم تو نی مری نرہیم دیس کوڑا میک آخونڈا مری نرہیم دیس کوڑا بین وینٹنے یہ کارکرمان کی سفی کارم جٹڑا یہ روزو شنکوشتاپنا کارکرمانی گوڑا چیز کوڑا نجنگا ہنتو سانتو شدائکم ہندو کانٹے آئے درہ باڑ سکیندرہ باڑ جینٹانہ گھرال لوں پیرگوٹتو نٹ پانٹی جنابہ جوشتوں تے اپڑکے کھوٹی پائینا داٹی ماری وچے رینڈو موڑو سمچھ رہا لاللو ایک کھوٹی یا بھائی لکشلہ ورکو پیرگوٹتو نٹ پانٹی سماجم لو ای روز ایتا چالا کاس لیگا اونٹ پانٹی سندربان ای آسپٹال کے ویلی ناگانی ماری ڈببول ایپاندی پیتتو نا پیدا پڑجلہ کشتو نٹ پانٹی سندربانی مجلس اتحاد المسلمین کے فرو لیڈر اکبر ادی نویسی نے جے چمسی کے بلدی ڈیویجن دتاتریہ نگر کے علاقے نٹاش نگر میں مرخدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی دتاتریہ نگر ڈیویجن مجلسی کورپوریٹر زاکر باخری سابق کورپوریٹر سمد وارسی محمد یوسف نے گلپوشی کرتے ہوئے ان کا خیر مخدم کیا اس موقع پر نصیب اتحاد گروپ کی جانب سے محمد ابراہیم اور بابو بھائی محمد عطیق عدمت محمد فہیم اور وسیم نے بھی گلپوشی کرتے ہوئے اکبر ادی نویسی کا والہانہ استقبال کیا اس موقع پر مخامی مجلسی صدور موتمدین سرگرم کارکنان اور عوام کی کثیر تدعات موجود تھی اس دعوت افطار کے دوران مولانا سید شاہ محمد عبد المعیس حسین خادری شرفی مدنی نے خصوصی دعا کی موسیقی تلینگانہ راشت سمیتی پارٹی کے کارکزار صدر کے ٹی آر نے آشیر ہیدر آباد میں ہائی ٹیکس کا دورہ کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے پلینری اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا واضح ہو کہ تلینگانہ کی حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے خیام کے اکیس سال کل مکمل ہو رہے ہیں اسی مناسبت سے پارٹی کا پلینری سیشن شہر ہیدر آباد کے مادھاپور علاقے میں واقع ہائی ٹیکس کنونشن میں مناخت کیا جا رہا ہے آج ٹی آر ایس کارگزار صدر کے ٹی آر نے یہاں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا بعد اعظم میڈیا سے بات کرتے ہوئے کی ٹی آر نے پارٹی کا ایڈر کو مشورہ دیا کہ وہ کل چار شمعے کو ہونے والی پارٹی کی یوم تاسیس تقریبات کے حصے کے طور پر ریاست بھر میں پارٹی پر چم لہرائیں انہوں نے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمڈی، ارکان کاؤنسل، زلے صدور، جنرل سیکریٹریز ہر دہات میں گرام کمیٹی، سرپنچ، ایم پی ٹی سیس، رائیتو بندو کمیٹی کے ارکان وہ دیگر عوامی نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے حلقوں اور دہاتوں میں پارٹی کیاڈر کے ساتھ مل کر جھنڈا لہراتے ہوئے یوم تاسیس کو جشن کی طور پر منائیں بتا دیں کہ پارٹی کے لیٹروں پر مشتمل سات کمیٹیوں کے نگرانی میں ٹی آر ایس پلینری اجلاس کے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں ٹی آر ایس سربراہ و وزیراعلا کے چندشک راہ و پارٹی کا پرچم لہراتے ہوئے کل منقضہ جلسے سے خطاب کریں گے ایس پی کجے بڈڈا گورو نیلائینا پڑجل چیتا اینکو بڈڈا گورو نیلائینا شاہسن سببیلو گورو پارلمنٹ سببیلو شاہسن مندلی سببیلو گورو نیلائینا منطریوریلو زில پریش چیرمن لو جللا پارٹی عددیکشلو گورو مونسپل چیرمن لو مےயر لو ZPTC لو MPP لو منڈلالا پٹنالا پارٹی عددیکشلو جللا لائبریری چیرمن لو پارٹی عنوبند سنگالا عددیکشلو یہ رکھنگا MPK جے بڈڈا کونتمندین ماتر میں اکڑک آخوا نیل چاہم اروائی لکشلہ سائنیم انہا پارٹی اروائی لکشلہ مندی کارے کرتا لتو اجے ایمائنے شکتی گایا دگینا پارٹی اندرنی پلچی پندگا جے سکولیک پوتو نم دان کی منن سمجھے پیما پارٹی کارے کرتا لینے انکورتا ہونا خبرنامے میں فیلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے صبری کے بعد موسیقی پر ایک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مردہ میں آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب ریاستی گورنر تملیسائی سندرہ راجن اور سی ایم کیسی آر کے درمیان جاری تنازع کی وجہ بی جے پی ایم ایل ای ایٹیلا راجندر ہے یہ انکشاف آج مرکزی وزیر کچن ریڈی نے ورنگل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حضر آباد انتقابات کے لیے ایک شخص کو ایم ایل سی نا دینے پر کیسی آر گورنر سے ناراض ہیں اسی لیے ٹی آر ایس کی جانب سے اکثر گورنر کی توہین کی جا رہی ہے ایم ایل سی چھوڑی چھوڑی پر کیسی آر کے درمیان بدانکش پارکزی نائص سے نیستونی ایم ایل سی چھوڑی پر کیسی آر ایس کی جانب سے ورنگل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر کشن رڈی نے تلنگانہ کے وزرعال اور ٹی آر ایسو پارٹی کو اپنی ترخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کو ملنے والے فنڈز مرحل وار آئیں گے کیشن رڈی نے سوال کیا کہ تلنگانہ میں فیز ری ایمبرزمنٹ پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب لوگ کیسی آر حکومت کے خلاف ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب لوگ کیسی آر حکومت کے خلاف ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب لوگ کیسی آر حکومت کے خلاف ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب لوگ کیسی آر حکومت کے خلاف ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب لوگ کیسی آر حکومت کے خلاف ہو جائیں گے دیش آرکتی کا پریسی بھی گاڑی را پڑھتا ہوں تھی پرموتوہ کارکٹر مالوں گوڑا ساگتا ہوں تھی اکردی کارکٹر مالوں گوڑی کرتا ہوں تھی پراجیٹ لنے گوڑا تیریریٹ ونڈی ویڈنگا گوڑی کرتا ہوں تھی کانگریس لیڈر جگہ ریڈی نے تیریریس ایمیلے بالکا سمن کے جانب سے کانگریس خیادت پر کیے گئے حالیہ ریمارکس پر شدید ناراض کی ظاہر کی انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ گلی میں گولیاں کھلتے تھے آج ایم پی اور ایمیلے بن گئے ہیں لیکن جب انتخابات میں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا یہی لوگ غائب ہو جائیں گے انہوں نے بالکا سمن کو راہول گاندی پر ریمارکس کرنے سے پہلے سوچنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کی اسی لیے بالکا سمن آج اس عہدے پر ہیں ورنہ وارڈ میمبر بھی نہیں بن پاتے موسیقا popula mı آپ کو انتران کرنے کے لئے آپ 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 ہمانے کے لئے خلاشتے ہیں کہ راکھا ہوں اسے مرے گئی ہوں اس کی بھی حلیتیٰ چیزن میں ہے نے اکیسا سکتے ہیں اور اس کے لئے خلال دائما ہے ٹھیک کیسا ہے کہ در tends گئی کچھ ٹھیک کیسا ہے اس کے لئے رہنمے میں آمدہ تر Düتہہی چھ اگر میں فاظ周نہ کے ایک مikanی د PAR mauشن ہونے اور تموری سبلeras ب Quickly Guy ایροی کا مثالو اس کی طرف اور کہ mistی کو تھی عابد تھرنگا لیا ہے تو وہ تیرمک کی طرف تیرمک گز کا مغر بوسیقی ساتھ ساتھ سکتا ہے مطلب چیزد تکانو ہنٹر نزار دنھی ورام خانوگر الگ اوپر دکھانت و کرنا ہمارے والسان امرو حزوجہ راستر ہم مد للتوارہ راستر فرول وقت خانوگر تلنگانہ کے وزیر سنوازگارڈ نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانم پیٹ کے خریب حادثے کا شکار ہوئی ایک کارمی سوار زخمی افراد کو اسپتال پہنچانے میں مدد کی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر سنوازگارڈ محبوب نگر سے آڑا کولا میں ایک پروگرام شرکت کیلئے جا رہے تھے کہ جانم پیٹ کے خریب کرنول سے آنے والی ایک کار بے قابو ہو کر الٹ گئی جس پر وزیر نے اپنے خافلے کو روک کر کار سوار زخمی افراد اور کمسن بچوں کو باہر نکالنے میں مدد کی اور انہیں ابتدائی طبیعی امداد فرہام کرتے ہوئے اسپتال منتخل کروایا وزیر نے صلاح ایڈیشنل کلیکٹر تیجس نندولاپور کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو بہتر علاج فرہام کیا جائے آدھر بات منصفل چیئرمن جوگو پرمندر اور وائس چیئرمن زہیر رمضانی نے آج شہر مستقر کے بھکتا پور عیدگاہ خبرستان کا دورہ کیا انہوں نے شب خدر کے موقع پر زیارت خبور کے لیے آنے والے افراد کی سہولیات اور عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میں نمازیوں کو ممکنہ سہولیات فرہام کرنے کے لیے دستیاب بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے ترجیحی بنیاد پر صاف صفائی کے کاموں کو تکمیل کرنے منصفل عملے کو ہدایت دی اس موقع پر مائنورٹی لیڈرس محمد اشرف علی خاضی سلیم الدین صدر تنظیم آئیمہ و موزنین حافظ محمد منظور احمد ایڈوکیٹ سمیر اللہ خان عیدگاہ کمیٹی ممبر امجد سید محسن اور دیگر موجود تھے بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے زہی رمضانی نے شہریان عادل آباد کو شب خدر اور عید الفطر کی پیج کی مبارک بات دی اور عالم اسلام کی سلامتی کے لیے دعاوں کا احتمام کرنے خواہش کی ہم جس طریقے سے جو روضہ رہ کر ہم اللہ کو جو اسو راضی کرتے ہیں یہاں تک آئے ہیں اسی طریقے سے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے رمضانی نے اور باقی کے بھی گیارہ مہنی ایسے گزرنا بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آج پیسی آر صاحب کی طرف سے جتنا کام ملنگان کے اندر کیا جا رہا ہے حابل ستائش ہے اور ہمارے مسلم دوست حردیل عزیز جوگرامانہ صاحب آج ہم کو جو سو اتنا فریڈم دیئے سو ہے کہ عدل آباد شہر کے اندر کہیں پر کچھ بھی اگر کام ہوتا ہے تو آپ لوگ جاؤ جا کر دیکھئے اور جو سو اگر کچھ بڑا مسئلہ ہے تو آپ مستق پوچھا ہی ہے ورنہ آپ اور چیزمین صاحب مل کے آپ کی کونسل مل کے کام کیجئے اسی طرح سے آج عدل آباد میں ہر جگہ ہم چھوٹا ہندو یا بڑا ہندو ہمارے چیزمین صاحب کی مدد سے کونسل کی مدد سے ہم وہ کام کر رہے ہیں اور کچھ چھوٹ رہا ہوں گا ہمارے سے کچھ غلطی بھی اگر ہو رہی ہوں گے تو میں تمام عدل آباد کے شہر سے شہر کے لوگوں سے ہمیں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تک وہ چیز پہنچائیے اور وہ کام کو جو سو ہم سے لیجئے کیونکہ ہم کو آپ لوگ اور دال کے جتائے ہیں رامانہ صاحب کو ہم کو چیزمین صاحب کو کے کام کرنے کے لیے تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ کہیں کا بھی اور کوسہ بھی کام ہو ہم کو آپ جو سو بتائیے ہمارے نالج میں دال دیئے انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر وہ کام کا جو سو نتائج دیں گے اور کام کر کے آپ کو جو سو اس سے آپ کو جو مشکلیں ہو رہے ہیں مشکلوں کو ہم جو سو آسان کرتے ہوئے آپ کا جو سو ہم کام کریں گے تلنگانہ کے مدھول منڈل کے ایڈبیٹ دہات میں آج دستور ساز بابا صاحب امبیٹکر کی چہنتی تقریب بڑے پیمانے پر منقض کی گئی اس موقع پر گاؤں سے سرپنچ نیب سرپنچ ایمپی پی سابق سرپنچ امبیٹکر سنگھ کے اراکین اور مخامی عوام نے بابا صاحب امبیٹکر کے مجسمے پر پھول نچھاور کرتے ہوئے خراج پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا موسیقی موسیقی یاد کیا جم Τول اور رمک dokument کا pakی اپ گاؤں کوش آپ بهaziی ر원이 امنی ہم میرا قوش اپ گاؤں کوش آپudi ردی کاؤں کوش آپ روش روش اس طول دکان کام یاد کیا جگن بität موجات آپ کے سبيلی стکل کوش اپ گyanر کردد تا گو کہ وہ صلاح بے گاؤں کوش آگر کردiphين لا کس چین نیگت کاؤں شہر حیدرباد کے فلکنوما پولی سٹیشن حدود وٹپلی علاقے میں ایک شخص پر اس کے نزبتی برادران نے حملہ کر کے سخمی کر دیا پتہ آیا جا رہا ہے کہ متاثرہ شخص اپنی اہلیہ کو لینے سسرال گیا تھا اور باتوں ہی باتوں میں بحث ہو گئی اور نزبتی برادران نے اس پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا یہ پورا منظر وہاں موجود سی سی کیمرے میں خید ہو گیا فلکنوما پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے تحقیقات کا آخاز کر دیا آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر ہیدرباد میں تین سوپر ملٹی سپیشالٹی ہاسپٹلز کی ہوگی تعمیر سی ایم کیسیا نے آج تعمیری کاموں کے لیے رکھا سنگے بنیاد مذہبی سیاست کا کینسر نقصان دے ملٹی سپیشالٹی ہاسپٹلز کی سنگے بنیاد تقریب سے کیسی آر کا خطاب بی جے پی پر کی خوب تنخید ترخیاتی کاموں اور فلاحی اسکیمات میں تلنگانہ ملک کے لیے ایک رول موڈل وزیر سہت ہاری شراؤ کا ہیدرباد میں ہاسپٹلز کی سنگے بنیاد تقریب سے خطاب جے چمسی کے ریویزن دتاتریہ نگر نٹراج نگر میں مجلس کی افطار بارٹی مجلسی فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے کی شرکت کل ٹی آر ایس کے خیام کے ہو جائیں گے اکیس سال مکمل ہیدرباد کے ہائی ٹیکس میں پلینری اجلاس سے کیسی آر کریں گے خطاب آج کے ٹی آر نے لیا انتظامات کا جائزہ ورنگل میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کی پریس کانفرنس ریاستی گورنر اور سی ایم کیسی آر کے درمیان جاری تنازے کی وجہ پر ڈالی روشنی خویرنامے میں پھر حال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے